نمسکار میں کمل کو شریف آپ دیکھ رہے ہیں خبریں ابھی تک اور خبر کی ٹیٹک میں آپ کا پال بڑھ سواگت ہے آج سب سے پہلے ہم خبر کی ٹیٹک میں بات کریں گے ہریانہ راج نیتے کی کیونکہ ہریانہ کی راج نیتے سے جڑی کل ایک بڑی خبر سامنے آئے کسی نے سوچا نہیں تھا کہ لوگ سبا چناؤ کا پرچار جب چل رہا ہے تو ویڈھان سبا چناؤ کی بات ہونے لگی یا سرکار گرے گی یا بچے گی اس کی بات ہونے لگے گی یہ تو ہم نے ایمانچر میں دیکھا تھا لیکن ہریانہ میں اس طرح کی چرچہ شروع ہو گئی ہے ان چرچاؤں میں ڈم کتنا ہے یا صرف یہ راج نیتک باتیں ہیں یہ سب کچھ آج جاننے کا پریاس کریں گے آپ کے من میں ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ جب ہریانہ کانگریس کے ادھاکشن اڈے بھان یہ کہہ رہے ہیں کہ علپ مت میں سرکار ہے تو اس کا آدھار کیا ہے یہ جاننے کا پریاس کریں گے ایسا کیا ہوا کہ تین نردلے ویڈائک جو کی سرکار کے سپورٹ میں اتنے سال سے تھے جب سرکار گھٹ بندن کے بری تب بھی وہ ساتھ تھے اور جب گھٹ بندن ٹوٹا تب بھی ساتھ تھے تو اب ایسا کیا ہو گیا کہ اتنی ناراضگی بڑھ گئی کہ کانگریس پارٹی ان کو اچھی لگنے لگی یہ بھی ایک بڑا سوال ہے لیکن ساتھی سوال یہ ہے کہ جیڈے پی سمیں کیا سوچ رہی ہے دگویجے چوٹالا کا بیان جب سامنے آیا تو ایک دم آگے بڑھ کے چرچہ اور زیادہ تیز گٹی سے آگے بڑھ گئی جیڈے پی کے دس ویڈائک ہیں ادھر منہوردال استفاہ دے چکے ہیں ویڈائک پر سے ادھر رنجیل سنگھ ویڈائک پر سے استفاہ دے چکے ہیں سنکھیا کل ملا کر 88 ویڈان سبا میں ویڈائکوں کی ہے آگے کیا ہوگا نائب سنگھ سینی اپچناو کے لیے محنت کر رہے تاکہ وہ جیت جائیں وہ بھی ویڈائک بن جائیں تب 89 کا آکھڑا ہو جائے گا تب کیا ہوگا ایسے کئی سوال آپ کے مند میں ہوں گے تو ہم خبر کی تیہ تک پہنچ کر آپ کو بتائیں گے کہ اس خبر کے معنی کیا ہے اور اب آگے ہریانہ کی راج ندھ میں کیا ہونی والا ہے تو شلیئے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کل کی کل سے شروعات کر کے پھر آج پر آئیں گے ہم چونکہ ایک ایک کر کے پورا سیاسی گھٹ نکرم آپ کو بتانا بہت ضروری ہے ہریانہ میں کل کیا ہوا کل یہ ہوا کہ پی جے پی کو جھٹکا لگا جھٹکا دیا تین نردلی ویڈائکوں نے رندیر گولن کا اس میں نام تھا پریس کونفرس میں بقاعدہ دکھائی دیئے بھوپیند رنڈا کے ساتھ بیچے دکھائی دیئے رندیر گولن پنڈری سے ویڈائک ہے ادھر نیلو کھیڑی کے ویڈائک جو کی وہ بھی نردلی ویڈائک وہ بھی اپنی رازگی کو زاہر کرتے نظر آئے بھوپیند رنڈا کی تاریف چرکی دادر کے ویڈائک نے بھی کی ہے سومبر سانگوان بہت سی باتیں کہتے بھی نظر آئے ہیں رنڈا کے کاریکال کی بات کرتے کرتے ان کی تاریفوں کے پول بانتے نظر آئے تو یہاں سے شدوات کرتے کرتے آپ کو ایک ایک بیان بھی سنوائیں گے مکہ منتری نائب سنگھ سینی کیا کہہ رہے پور مکہ منتری منہور رل کیا کہہ رہے یہ بھی بتانا آپ کو ضروری ہے تین نردلی ویڈائکوں کی بات ہو رہی ہے تو بی جے پی سے سمرتھن انہوں نے واپس دے لیا ہریانہ میں انہوں نے یہ بتا دیا کہ کانگریس کے ساتھ ہی وہ لوگ سبا چناؤں میں کم سے کم ہیں یہ تصویریں جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ پریس کونفرنس کی تصویریں ہیں یہ کل کی تصویر ہے جس میں ان تینوں نردلی ویڈائکوں نے ایک ایک کر کے اپنی بات کو سامنے رکھا سمرتھن دینے کا اعلان پورے ہریانہ کے سامنے ہی کر دیا انہوں نے ساتھی آنے والے ویڈھان سبا چناؤں میں بھی کانگریس کے ساتھ ترہنے کی ایک طرح سے بات کہہ ڈالے یہاں انہوں نے نیٹا پرتیبکش بھپیندر سنگھ ہڈا کے ساتھ پریس کونفرنس کر کے ایک بات صاف کر دی ہے کہ وہ بی جے پی سے ناراض کہیں نہ کہیں ہیں کس بات کو لے کر ہے اس بات کا خلاصہ کھلے دور پر تو نہیں کیا گیا ہے لیکن مان کر چلیے کہ مہتو کانگشا سبھی کی ہوتی ہے ایک اور نردلی ویڈھائکوں کے بارے میں یہ چرچائی چلی کی سمرتھن واپس لے لیا تو اب بی جے پی کیا کہے گی چرچہ ایک دم آگے بڑی انتظار بہت سی باتوں کا بھی بھی ہے وہی نیٹا پرتیبکش بھپیندر سنگھ ہڈا نے تینوں نردلی ویڈھائکوں کا سواغت بھی کیا ان کو ایک طرح سے پارٹی کو سمرتھن دینے پر دھنیواد بھی کیا اور یہ بھی کہا کہ اس سے سپشت ہوتا ہے کہ موجودہ سرکار سے لوگوں کا مہو بھنگ ہو گیا ہے اور جن بھامنا کو دیکھتے ہوئے ہی انہوں نے فیصلہ لے لیا ہے یہ بھی کہا گیا کہ یہ ٹھیک سمیے پر ٹھیک فیصلہ لیا گیا یعنی کہ لوگ سبھا چناو ہے دس لوگ سبھا سیٹ پر بی جے پی کی نظر ہے دس لوگ سبھا سیٹ پر کانگریس اور انڈی گھٹ بندن کی نظر ہے کانگریس کے پکش میں لہر چل رہی ہے ہڈڈا کا دعوت تھا ساتھی یہ بھی کہا گیا کہ اس میں ان کا بھی یوگدان ہو گا کہ یہ باہر سے کانگریس کو سمرتھن کریں گے انہوں نے جن بھامناوں کی قدر کرتے ہوئے یہ نینلیا ہے ایک ایک کر کے بیان سنیں اس کے بعد آگے بڑھیں گے عبادت جی عبادت جی عبادت جی عبادت جی عبادت جی عبادت جی کیونکہ ان سے یہ لگتا ہے کہ یہ موزیدہ سبھکار سے لوگوں کا منہ خود ہے اور یہ لوگوں کی بات دیکھ کر ہی آج انہوں نے بیشتہ کیا کہ جو انہوں نے سورتھن بے رکھا تھا سورتھن واپس دیا اور بھاری بھار سے کونس پارٹی کا سمجھے ہیں میں اس میں ہی کی بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہیٹکہ فیصلہ ٹھیک سمیں پر ٹھیک ہے جن ہیٹکہ فیصلہ ہے اور آج جن کسی میں ہے کہ یہ محول ملے گا ایک لہر کونس کے سخشوں چل رہی ہیں ابھی یوگ جان ہوگا کیونکہ یہ بہت سمجھے کریں گے تو اس کا بہت سمجھ بہت سمجھ بہت ہے اور یہ جن فاؤناوں کی قدر کرتے ہوئے ہی لوڈ یہ پیشتہ کریں گے آج اٹھانسی کا ہاؤس ہے چالیس مارک بھی جتنا پارٹی کے لیے ہیں جی جی پی کے سمجھن سے اور پیرلینٹ کے سمجھن سے سرکار چاہتی ہیں جی جی پی کا سمجھن واپس ہو چکا ہے اور انڈیا پیرلینٹ میں کون کے ساتھ نہیں ہے آج جو نائر سیم سہینی جی کی سرکار ہے وہ آلک بات کی سرکار ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کو ایک پلوی ایک چھن بھی سرکار میں رہنے کا ادھکار دیئے ہیں انہیں خود بھی اس بات کو چھوٹ دینا چاہیے اور مدھان سبا کے لیے یہ مطلب مدھان سبا کے چلاپے ساتھ ساتھ کرانے چاہیے ہیں کیونکہ جنتہ کا مشواہ سے یہ لوگ خود ہیں خودے بھان خاص کر پوری طرح سے اس بات پر ضرور دے رہے تھے کہ سرکار علپ مت میں آ چکی ہے اب جو بات کہی گئی ہے روٹک سے وہ چندگر تک آ پہنچی ہے اب دھیان سے دیکھئے آپ لوگ سبا چناؤں کے مدنظر لوگ سبا چناؤں کو دیکھتے ہوئے ان تین نردلی ویڈھائکوں نے جب کانگریس پارٹی کو باہر سے سمرسن دے دیا ہے تو کیا اثر ہونے والا ہے ایک ایک کر کے اس بات کو سمجھئے چرکی ٹادر سے ویڈھائک سومبیر سانگوان نیلو خیڑی سے ویڈھائک اب جو اپنی طرف سے کوشش یہ کر رہے تھے کہ بی جے پی کو مضبوطی دے وہ کانگریس کو مضبوطی دیں گے گوندر اپنے حساب سے چلتے ہیں بی جے پی کا پارٹ ہوا کرتے تھے لیکن اب انڈیپینڈنٹ ہے آزاد ہے تو کہیں بھی سمرسن دے سکتے ہیں اب بات کریں رندھیر گولنکی اب ان کی جو ویڈھان سبا ہے وہ پونٹری ہے اور یہ کرکشیتر لوگ سبا سیٹ کے انترگٹ آتی ہے اب یہ بات سمجھئے ان کا سمرسن دینے کے بعد ان کی طرف سے کانگریس کو مضبوط کرنے کے بعد کیا اثر ہو سکتا اور کس لوگ سبا سیٹ پر ہو سکتا ہے ایک ایک کر کے اس بات کو سمجھئے آپ کے سامنے یہ جانکاری بھی ہیں اس پر ہم ہم ہمارے سٹیٹ ہیٹ جیتندر چودری سے چرچہ بھی بات میں کریں گے کہ اس کا اثر کتنا ہے لیکن بات صرف لوگ سبا چناؤ تک کی نہیں رہ گئی ہے بات اب ویڈھان سبا چناؤ کی ہونے لگی ہے کیا سمجھ سے پہلے بھی چناؤ ہو سکتے ہیں ہریانہ میں حالانکہ یہ بات نائف سنگھ سینی کر چکے ہیں کہ ان کے پاس بہت سمجھے کام کرنے کے لیے لگ بگ نبے سے پچانوے دن ہوں گے لیکن بات یہ ہے کہ جب اندلی ویڈھائیکوں نے اب سمرتین کاؤنگریس کو دیدیا ہے تو سامیکن کیا بننے والے ہیں ابھی پریس کونفنس بھی آ رہی ہے مکہ منتری نائف سنگھ سینی کی اور یہ بہت اہم پریس کونفنس ہونے والی ہے اس میں دیکھنے والی بات ہے پترکاروں کی طرف سے اس مسئلے پر سوال کیا جائے گا نہیں کیا جائے گا ایک بار آپ کو اس پریس کونفنس میں ہم ضرور یہ چلتے ہیں جب نریندر موڈی جی نے گریب ویپتی کی چنتہ کی ہے موڈی جی نے مہیلہ کو سسکت کیا ہے موڈی جی نے دس ورسوں میں کسان کو مجبت کیا ہے یوہوں کے اندر ایک وشواس بڑھانے کا کام پچھلے دس ورسوں میں ہماری ڈبل انجن کی سرکار نے کیا ہے تو کانگریس کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اور راہل گاندی بھی کانگریس کے بڑے نیتا بھی یوہوں کے اندر ایک وشواس بڑھانے کا کام پچھلے دس ورسوں میں ہماری ڈبل انجن کی سرکار نے کیا ہے تو کانگریس کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے اور راہل گاندی بھی کانگریس کے بڑے نیتا بھی مکہ منتری ہریانہ ان کو ہم بعد میں سنوائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ یہ آگے کیا کہتے ہیں کیونکہ یہ پریس کانفرنس آپ سیدھے سن رہے تھے سرسا سے لیکن آگے بات اور بھی ہے ان کا کل کا بیان بھی ہے ایک ایک کر کے ہم اس پر بھی گوھر کریں گے ہریانہ میں سیاسی حلچل کافی تیز ہے اب کرنال کے نیلو کھیڑی سے نیدلی ویڈائک دھرمپال گونڈر نے سرکار سے اپنا سمرتھن واپس لینے کا اعلان کر دیا تھا اب ان کا سمرتھن کانگریس کے ساتھ ہے نیدلی ویڈائک دھرمپال گونڈر نے کیا خوچ کہا تھا اس کے بعد آئیے ایک بار آپ کو فرصے سنواتے ہیں دوبارہ سرکار کو بدلنے کے اس میں سنگھ سائنی کے اس میں پستاو ان کا پستاو مطلب ہے بہومت ثابت وہ وہاں سائن کرے ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں اتنی جنتہ کا بشوات کرتے ہیں ہمیں جو کہاں وہ کرتے ہیں پر اس سمیں دو مینے سے چناو چل رہا ہے اور کمیں کوئی مان لیے سری منور لارج جی لوگ سبہ کا چناو جاتے ہیں نلو کھیڑی میں پروگرام ہویا وہاں نہیں بلایا دروڑی میں پروگرام آیا وہاں نہیں مارے کو سوچنا اور نشن میں پروگرام ہویا تو وہ میرے ساتھی بولے بھی تیرے کو بلا نہیں رہے ہم تیرے کو واپس بلاتے بھی جنتہ کے کہنے پر ہلکے کی جنتہ کے کہنے پر واپس اپنا سمتھن لے گی دیکھو یہ پتہ نہیں کسی کی سوچ ہوگی میں اکیلا ایک ایسا جنہیں نے کہا ہم نے منتری پدر نہیں لینا ہم نے کام کروانا ہے اور دو میندنے کے لیے فیادہ بھی کہا اور جب سری منور لارج جی سائن کروا رہے تھے ہم نے ان کو نکالنا اس ٹیم میرے سنیں گے بات کو میں نے کہا تھا جی اب ان کو واپس نکالنے کا کوئی فیادہ نہیں اتنے دن ساتھ میں رہے ہر لوگ سب ہمیں ان کی پتہ ساتھ لاکھ تک بہت ہے وہ ہمیں ملے گی تو انہیں ماننے اریانہ کے تین نردلیہ ویڈھائکوں کا کانگریس کو سمرتھن ملنے کے بعد کانگریس نے اپنے طرح سے پرتکراتو زائر کر دی ہے لیکن ساتھی مکھے منتری نائب سنگھ سینی کا بھی بینٹ سامیہا تھا مکھے منتری نائب سنگھ سینی نے کانگریس پر سیدھا سیدھا نشانہ ساتھا انہوں نے یہ کہا کہ ہر وقتی اپنی اچھاؤں سے جڑا ہوتا ہے ندلے ویڈھائکوں کی بھی کچھ اچھائے ہوتی ہیں کانگریس آج کل ایسے لوگوں کو لے کر ان کی اچھائے پوری کرنے میں لگی ہوئی ہے جنتہ جانتی ہے کس کی کیا اچھا ہے کانگریس کو جنتہ کی اچھا سے کوئی مطلب نہیں ہے کانگریس کو صرف اپنی اچھا پوری ہونے سے ہی مطلب ہے آگے انہوں نے کہا جنتہ ان سبھی کی اچھائیں پوری کرے گی سر کچھ ویڈھائی جو آپ کے ساتھ فلور پہ کھڑے تھی آج چرچائی ہیں وہ کہیں کہیں دوسری دل میں ہاتھ ملا رہے ہیں لوگ سوا کے لئے اور دیکھئے کیونکہ یہ جانکاری آئی ہیں میرے پاس بھی کہیں ویڈھائیکوں کی کچھ اچھائیں ہوتی ہیں اور ہر وقتی آج اچھا کے ساتھ جھوٹا ہوا ہے سید کیونکہ کانگریس آج کل اچھائیں پوری کرنے میں لگی ہوئی ہے اور لوگ سمجھ رہے ہیں لوگ سب جانتے ہیں کہ اس کی اچھا کیا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کو جیسے کانگریس ہے کانگریس کو جنتہ کی اچھاؤں سے مطلب نہیں ہے ان کو تو اپنی اچھاؤں سے مطلب ہے کہ ہم نے اپنی اچھائیں پوری کرنی ہے کانگریس لگی ہوئی ہے ان کی اچھائیں پوری کرنے میں اور آگے تو جنتہ نے ان کی اچھائیں پوری کرنی ہے اور ہریانا کے پور مکہ منٹری منہور رل سے بھی سوال پوچھا گیا تھا ان کا بیان سامنے آیا ہے کون کدھر جاتا اس سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا یہ ان کا ماننا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ چنانوی ماہول ہے بات تو ٹھیک ہے چنانوی ماہول ہے اس میں ادھر دھر نیتا جاتے رہتے ہیں لیکن بات صرف چنانوی ماہول کی نہیں ہے بات جنونی ویدھائی کو کیا ہے جو سرکار کو سمرتن دے رہے تھے اور ایک دو سال نہیں کئی سالوں سے جب سے سرکار گھٹھ بندن کی چل رہی تھے اور گھٹ بندن ٹوٹا اس کے بعد اب جا کر دیڑ دو مہینے بعد یہ درے ویدھائی کو نے پی ڈے پی سے سمرتن واپس لے گیا لوگ سوچنا ہوں میں کانگریز سے ساتھ دینے اب انہوں نے یہ بھی کہا مانوررکی میں بات کرنا ہوں بہت سے ویدھائی کھمارے سمپک میں بھی ہیں یہ بڑی بات انہوں نے کہی ہے کب کون کیا کرے گا چنانو لمبا چلے گا چنٹا کی کوئی بات نہیں ہے یہ بھی ان کی اور سے کہا گیا ان کا بیان بھی آپ سنوئے یہ چنانوی محول میں کون کدر جاتا کدر نہیں جاتا اس کا کوئی انترپنے والا نہیں ہے بہت سے ویدھائی کھمارے بھی سمپک میں ہیں اس لئے ان کو کسی کو چنٹا نہیں کرنے چاہیے بہت سے ویدھائی کھمارے سمپک میں ہیں کب کون کیا کرے گا یہ چنانوی محول میں کون کدر جاتا کدر نہیں جاتا اس کا کوئی انترپنے والا نہیں ہے بہت سی بدھائک ہمارے بھی سمپرک میں ہیں اس لئے ان کو کسی کو چندہ نہیں کرنے چاہیے بہت سی بدھائک ہمارے سمپرک میں ہیں کب کون کیا کرے گا کونگریس کی پرتیاشی اور کونگریس کی قدعور نیتا کونگریس سیلجہ نے بھی اس پر سوشل میڈیا پوسٹ کرتے ہوئے فرتگریہ ظاہر کیے تین نردلے بدھائکوں نے کونگریس کو سمرتن دیا کونگریس کو سمرتن دیتے ہی سرکار نے بہومت کھو دیا یہ بڑی بات کماری سیلجہ کہتے نظر آئے ہیں مکیوندری نائب سنگھ سینی کو استفاہ دے دینا چاہیے پردیش میں راشپتی شاسن لاغو کرنے تک کی مانگ کماری سیلجہ اٹھاتے نظر آئے نردلے بدھائکوں کا سمرتن کونگریس کی وجہ ہونے کا بڑا سنکیت یہ بھی کماری سیلجہ نیکہ آئیے ان کا یہ پوسٹ دکھاتے ہیں سوشن میڈیا پر فیس بک پر جو انہوں نے کیا ہے اس میں انہوں نے یہی بات لکھی ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتائی ہے سامطور پر ایک بات تو لگی رہی ہے کہ کونگریس بہت زیادہ اٹھ سائٹ نظر آ رہی ہے ناصر بھپین درودہ ناصر اڈے بھان بلکی کماری سیلجہ بھی اب ان کے ویروڈی کہتے ہیں کہ گھٹوں میں بٹی کونگریس ہے لیکن اگر سبھی کونگریس پارٹی کے نیتا ایک ساتھ ایک سور میں اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ بہومت اب موجودہ سرکار کھو چکی ہے تو اب مان کر چلی کہ ایک بڑی سٹیٹیجی کونگریس پارٹی کی ہے کہ ایک محول ایسا چنانوی طور پر بنایا جائے تاکہ بی جی بی پر پریشر ہو اور ہریانہ کی جنتہ تک یہ میسٹ پہنچے کہ اب اس سرکار کے پاس اتنے ویڈائک نہیں کہ یہ سرکار بنا لے دو ویڈائک استفاہ دے چکے ہیں آپ جانتے ہیں کچھ ویڈائک ایسے ہیں جو چنانوی میدان میں ہیں سانسٹ کا چنانو لڑ رہے ہیں مولا البڑولی ہیں نینہ چوٹالا بھی ہیں اتھر منہر ڈال اور رنجی سنگھ استفاہ دے چکے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا اس پر ہم چرچہ کرنے کے لیے سیدھے ہمارے سٹیٹ ہے جیتندر چودرے کے پاس آپ کو لیے چلتے ہیں ہم چرچہ کریں گے اس بات پر کیا واقعی میں علپ مت میں سرکار ہے جو اب ویپکش اپنی اور سے بات کہہ رہا ہے کیا واقعی میں سرکار گرنے کے چانسز ہیں کی نہیں ہے یا پھر بی جے پی کے پاس پلان بھی بھی ہے جس پر بی جے پی کام کرنا شروع بھی کر چکی ہوگی اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو کیونکہ ابھی تو فوکس لوگ سبا چنانو پر ہے ویڈان سبا چنانو اس کے بعد ہے یا پھر علپ مت میں سرکار اگر ہے بھی تو اس کے لیے بی جے پی کی کیا سٹیٹیجی رہی گی اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے سٹیٹ ہیڈ جیٹیندر چودری جڑ چکے ہیں ان سے ہم باتشت کرتے ہیں جیٹیندر میں جے جی پی پر بات میں آؤں گا دگویڈے چوٹالا کا بیان ہمارے پاس ہے اس پر بھی بات میں آؤں گا لیکن سب سے اہم سوال خبر کی ٹیٹ تک پہنچیں گے ہم ہمارے درشک جانا چاہتے ہیں یہ جو چرچہ شروع ہوئی یہ تین ایزلے ویڈائکوں کے سمرتن کانگریس کو دینے کے بعد میں آپ سے جانا جاتا ہوں آپ نے کافی باتیں کی پولٹیکل ایکسپرٹ سے آپ نے راجنیتک وشلشکوں سے کل بہت بات کی ہے آج بھی آپ نے بات کی ہے کیا کہا جا رہا ہے راجنیتک گلیاروں میں کیا چرچہ ہے اس سوال کا جواب سلسلے پہلے میں آپ سے سنگشیپ ملنے جانا ہوں گا اس کے بعد میں آگے بڑھوں گا دیکھیں بلکل کمل سب سے پہلے اگر ہم بات کریں ان تین نرزلیہ ویڈائکوں کی کانگریس کو سمرتن دینے کو لے کر کے لوگ سبح چناؤ کے اندر ایک بڑا موف کانگریس کا جہاں مانا جا رہا ہے تو وہیں بھاجپا کے لیے ایک بڑے جھٹکے سے یہ کم نہیں ہے کیونکہ تینوں ویڈائک اب تک سرکار کو سمرتن دیے ہوئے تھے اور تینوں ہی ایسے ویڈائک تھے جو سال 2019 کے چناؤ سے پہلے کہیں نہ کہیں اس امید میں تھے کہ انہیں ٹکٹ جو ہے وہ ملے گا بھاجپا کی طرف سے لیکن نرزلیہ انہوں نے چناؤ لڑا اور اپنے جو دم کو دکھا کر کے وہ نرزلیہ جیت کر کے بھی آئے اس کے علاوہ بھی نرزلیہ ویڈائک تھے چھے نرزلیہ ویڈائک ایسے تھے گوپال کانڈا کو شامل کرتے ہوئے کیونکہ انہیں اپنی پارٹی ہے تو جنہوں نے سرکار کو سمرتن دیا تھا ججپا کے علاوہ کل چھپن ویڈائک تھے سرکار کے پاس جب سمرتن دیا گیا تھا اب اس کے انکھ گھنک کو اگر ہم سمجھتے ہیں تو تھوڑا وقت ضرور لگ سکتا ہے کمل لیکن درشکوں کو بلکل صاف تصویر سامنے آ جائے گی کیونکہ راجنیتک طور پر کانگریس اور بھاجپا میں بیانوازی کا سلسلہ اس سمرتن کے بعد شروع ہو چکا ہے بات کی جائے انکھ گھنک کی تو دس جو ججپا کے ویڈائک تھے وہ ججپا سے گٹپندن ٹوٹنے کے بعد الگ ہو چکے ہیں یہ بات الگ ہے کہ ججپا کے بھی جو ویڈائک ہے وہ بھاجپا کے سمپرک میں ہیں کئی منچوں پر ان کے ساتھ نجر آئے ہیں اور کچھ ویڈائکوں کی طرف سے تو اسی پرکار سے جیسے نرزلیہ ویڈائک سمرتن دے رہے ہیں اسی پرکار سے اپنا سمرتن بھی بھاجپا کو دیا گیا ہے لیکن جس پرکار کا یہ سمرتن واپس دیا گیا ہے وہ کسی بڑے جھٹکے سے کم بھاجپا کے لیے نہیں ہے کیونکہ بھاجپا اب یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ انک گنیت کے انوصار منوہر لالکھتر کے اسطیفے کے بعد اس کے اسطیفے کو منظور ہونے کے بعد دوسری طرف رنجیس سنگھ کے اسطیفے کو منظور ہونے کے بعد دو سیٹے ہریانہ ویدان سبا میں خالی ہو چکی ہیں اٹھاسی کا آنکڑا پلال ہے یعنی بہومت کے لیے سرکار کو پنتالیس کا آنکڑا جو ہے وہ چاہیے یعنی پنتالیس بھدائک ہونے چاہیے اب سرکار کے پاس کتنے ویدائک ہے دیکھئے آدمپور اپچنا میں دیپنے کے بعد چالیس سے اکتالیس پر بھاجپا کی سنگھیا جو ہے وہ پردیش کی ویدان سبا کے اندر ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں گوپال کانڈا کی اس کے علاوہ بات کرتے ہیں نینپال راوت کی یا پھر جس طریقے سے جو نردلی ویدائک ہے باشاپور سے راکیش دولتاباد ان کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ تین ویدائک اور سرکار کے ساتھ جو ہے ابھی تک یہ کہا جا سکتا ہے پورے طور پر دکھائی دے سکتے ہیں یعنی آنکڑا ہوا کل 44 کا اور آنکڑا چاہیے 45 کا تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایسی استطیقی میں اگر اس پرکار کی کوئی بات بنتی ہے جس کے بڑھنے کے آثار اس لیے کم ہے کیونکہ پچھلے ویدان سبا ساتھ کے اندر ہی نو کونپیڈنس موشن نیتا پرکیپکش بھوپیندر ہڈا کی طرف سے law and order situation اور تمام کئی مددوں کو شامل کرتے ہوئے لائے گیا تھا اور وہ نو کونپیڈنس موشن گرتے ہوئے نظر آیا تھا ایسی استطیقی میں اگر عوشباس پرستاب کی مانگ بھی اگر کی جاتی ہے تو وہ سرکار کے اوپر نربر کرتا ہے کہ وہ لاتی ہے یا نہیں لاتی کیونکہ چھ مہینے کے انترال کے اندر اس طریقے سے دوبارہ سدن اس بسلے کے اوپر نہیں بلایا جا سکتا اس پرکار کی بات بھی کچھ ایکسپرٹ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن اس کے علاوہ دوسرا جو راستہ کونگریس کے پاس ہے جس کے لیے کونگریس کے پاس بھی کوئی ڈگر جو ہے وہ دکھائی نہیں دیتی ہے یدی کونگریس کے پاس 45 ویدھائیقوں کا آنکڑا ہے تو ایسی استطیقی میں راجعپال کے پاس جا کر کے کونگریس floor test کی مانگ کر سکتی ہے اور سرکار بنانے کی مانگ کر سکتی ہے جو آنکڑا کونگریس کے پاس نہیں ہے تو ایسی استطیقی میں صرف بیانبازیوں تک ہی یہ بسلہ رہنے والا ہے بھلے ہی سرکار کے پاس جو پریابت ویدھائیق ہیں وہ اس وقت نہ نظر آ رہے ہیں اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی چار جون کو جب ریزلٹ آئے گا اپچناو کے اندر کس پرکار کی استطیقی جو ہے وہ رہتی ہے کیونکہ ایک ہی سیٹ پر اپچناو ہے چودری رنجی سنگھ کی جو سیٹ کھالی ہوئی ہے وہاں اپچناو نہیں ہوگا کیونکہ چناو کی گھوشنا تب تک ہو چکی تھی اب کیونکہ کرنال کی سیٹ پر اپچناو ہے جہاں خود مکہ منتری نائب سینی چناو لڑ رہے ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ الفمس میں سرکار کے پاس جو آنکڑے جو ابھی فلال نظر آ رہے ہیں کیونکہ جو دو ودایق ہیں پلراج کنڈو کی بات کرے یا پھر ہم ابھی چوٹالا کی بات کریں وہ دونوں ودایق نہ کانگریس کے ساتھ پھڑے نظر آتے ہیں نہ ہی بھاجپا کے ساتھ نظر آتے ہیں تو ایسی سٹی میں وہ دو ودایق اپنی الگ دگر جو ہے وہ لگائے ہوئے ہیں حالانکہ کئی منتوں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ بلراج کنڈو کا موڈ جو ہے اب کیا رہتا ہے اگر وہ سرکار کے ساتھ آتے ہیں جس کا آنے کی امید بلکل نہ کہ برابر ہے جس طریقے کی بیانباجی ان کی رہی ہے پیچھے دیکھنے کے لیے ملی ہے کافی مکھر ہو کر کے وہ بولتے نظر آئے ہیں حال ہی میں ابھی چوٹالا کے نامانکن پر بھی وہ نظر ساتھ میں آئے تھے اور مل کر کے چناؤ لڑنے کی بات یہاں پر کہی گئی تھی اب سرکار کے پاس جو راستہ ہے وہ راستہ کیا بچتا ہے اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو ججبہ کے جو قریب آدھا درجن جو بدائک ہے چھے کے آس پاس جو بدائک ہے وہ سرکار کے ساتھ کھڑے ہونے کو لے کر کے تیار نظر آتے ہیں عشور سنکھ کی بات کریں دیواندر ببلی کی بات کریں رام نواز سرجہ فیڈا نے تو اپنا سمرتھن جو ہے ابھی دیا تھا اپنے تصویریں بھی اپنے دشکوں کو دکھائی تھی منورلال خطر کے پاس آ کر کے ان کی طرف سے سمرتھن کس پرکار سے دیا گیا تھا رام کرن کالا کے بیٹے جو ہیں وہ کانگریس جوائن کر چکے ہیں ایسی استیتی میں آنکڑا کس پرکار سے جو ہے وہ بنتے ہوئے نظر آئے گا رام کرن کالا کیا موگ لے سکتے ہیں ابھی بھی ان کے موگ میں کوئی بدلار جو ہے وہ پرستیتی کو دیکھتے ہوئے رہ سکتا ہے یہ ایسے گھٹنا کرم ہے جو فلال بنے ہوئے ہیں جن میں ایک انستان ہے اور جن میں کوئی سیزے طور پر کوئی سولیوشن جو ہے فلال بیانبازی کے علاوہ فلال بیانبازی کی بات کی ہے تو میں آپ کو پیچھ میں روکتا ہوا میں دکھویجے چوٹالا کا بیان درچکوں کو سنلا رہا چاہتا ہوں پاکہ اس چرچا کو میں آگے بڑھا سکوں بھیوانی میں جیڈرمی کی نیتہ دکھویجے چوٹالا نے کل ہی ایک بیان دیا تھا جس کے بعد چرچاؤں میں اور بھی زیادہ اُبال آ گیا تین نیدلیے بھڑھائکوں پر دکھویجے چوٹالا نے جو پرتکریہ زائد کی تھی وہ کافے جلچسپ تھی انہوں نے کہا تھا کہ ہریانہ سرکار علپ مت میں ہو تو سرکار گرائے ہڈا یہ ایک طرح سے چنوٹی ڈیٹو ہوئی نظرات تھے اور ساتھی سرکار گرانے کا موقع منٹوں میں ہوتا ہے سرکار گرانے کے لیے سعیوگ چاہیے تو ہم تیارے بڑی بات کئی اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سرکار گرانے کے لیے جی جی پی کے دس ویڈھائک ساتھ دیں گے کیسے یہ بھی تو ایک سوال بڑا ہے میں نے ابھی چرچہ کی جی تندر چودری سے جی تندر نے بتایا بھی کہ کچھ ویڈھائک تو ایسے ہیں جو آپ رتکش طور پر تو بی جی پی کے ساتھ کھڑے ہی ہیں اور یہاں تک کی سمرتھر بھی دیرین لوگ سبچناؤں میں بی جی پی سرکار گرانے کے لیے ساتھ دیں گے دکھویجے چوٹالا یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے ہڈڈا کو آوشواست پرستاب لانا چاہیے تھا ہڈڈا بی جی پی سرکار کو گرائیں دکھویجے نے ہڈڈا پر بی جی پی سے ساتھ گاٹ کے آروب بھی لگائیں ہیں یہ پولیٹیکل بیان بازی ہے الپمتھ والی سرکار سمیدھانیک فیصلہ نہیں لے سکتی یہ دکھویجے نے بات کی ان کا بیان سنیے اس کے بعد پھر سے میں جی تندر چودری کے پاس آپ کو لے چلوں گا ان بیانوں کے معنی بھی ہم آپ کو سمجھائیں گے اگر بھپندر ہڈڈا ہریانہ کے رکھشک ہیں اگر وہ صحیح معنی میں لیڈر اوپوزیشن ہیں تو انہیں دوپیر سے شام تک کا بھی انظار نہیں کرنا چاہیے تھا سرکار اگر اصلی معنی میں الکمت میں سرکار کو گرانا چاہیے اور ہریانہ کی جنتہ جو چاہتی ہے بار بار ہڈڈا جی کہہ رہے ہیں کہ اس سرکار کو برخاز گرانا چاہتی ہے لوگ ان لوگوں کو دور بھیجنا چاہتے ہیں بی جے پی کو ہریانہ سے اکھاڑنا چاہتے ہیں اور پہلے کہتے تھے کہ دشند کے سارے پہ اٹکی بھی ہے اب تو دشند کے سارے پہ نہیں ہے اگر اس سرکار کو گرانے کی کوئی بات آئے گی اور وہ ہمارے سے سمپرک کریں گے تو اس بارے میں جنتہ پارٹی سوچے گی تو آپ نے سنا دکھوی جے چوٹالا کا بیان دکھوی جے چوٹالا اپنے بیانوں سے سرکیاں بٹوڑتے رہتے ہیں جیسے نردلی ویڈائک انہیں سمرتن کاؤنگریس کو دیا انہوں نے ترنت اس پر پرتکریہ ظاہر کی ہے جنتر اب کیا کہیں اس بیان کے مائنے کیا سمجھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک پارٹی سے آپ نے کٹبندن ابھی توڑا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سرکار گرائیں ہم آپ کے ساتھ ہیں جبکہ آپ کے ویڈائک پورے بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے یہ بھی ان کے ویروڈی آروپ لگاتے ہیں جی جی پی پر دیکھیں کمل یہ بیان جو ہے پولٹیکل سٹائر ہے کاؤنگریس کو لے کر کے کیونکہ جو انک گھنیت ہم نے بھی اپنے درشکوں کو بتایا ہے اس انک گھنیت کے نصار کاؤنگریس کے پاس پریابت استطیقی ایسی نہیں ہے اور یدی ایسی ہوتی تو بھپندر ہڈا اس کلاکاری کو پہلے ہی کر چکے ہوتے کیونکہ ہوئے کھلاڑی کے طور پر بھپندر ہڈا کو دیکھا جاتا ہے اور کوئی بھی کچھا کچھا موو جو ہے ان کی طرف سے نہیں لیا جاتا کچھا داو نہیں کھیلتے ہیں تو ایسی استطیقی میں اگر ایسی کوئی پریستطی بنتے نظر آتی تو ججبہ کے کئی جو بدھائک ہیں اپنے جو بیان ہیں ان بیانوں سے شرکیوں میں رہے ہیں چاہے دادا رام کمار گوتم کی بات کرے دیویندر ببلی کی بات کرے کسان آندولن میں بھی کئی جو بدھائکوں کے الگ الگ بول ہم نے دیکھے تھے ایک استطاقر سے جوگی رام شہاک کے الگ بول جو ہے جی تو ان کے بیان نظر آ رہے تھے اگر استطاقر کا کوئی فائدہ اٹھانے کی بات ہوتی تو اب کیونکہ چناؤ کا وقت تو آ چکا ہے کانگریسی مان رہی ہے کہ انہیں استطاقر کا سمرتن جو ہے نردلیوں کا مل رہا ہے یا پھر جو ان کے ٹکٹ وطرن کے بعد جو آبا فیضہ پردیش کے اندر دیکھی جا رہی ہے اس سے بھاٹپا جو ہے اپنے آپ ہی جو ہے پیچھے ہوتے نظر آ رہی ہے استطاقر کی بات کانگریسی مان کر کے چل رہے ہیں تو اس میں کوئی استطاقر کا مووو نہ ہو جس سے کوئی راجنیتک طور پر پیچھے ہٹنا پڑے بیک پوٹ پر آنا پڑے انکنیت کو لے کر ہم درشکوں کو لگاتار بتا چکے ہیں کہ چوالس کا آنکڑا جو ہے وہ صاف صاف نظر آ رہا ہے حالانکہ گٹ جوڑ توڑ پھوڑ کے بعد کوئی بھی آنکڑا جو ہے کانگریس بھی کھڑا کر سکتی ہے اور بی جے پی بھی کھڑا کر سکتی ہے لیکن کلال جو آنکڑا ہے اس کے مطابق اکتالیس ویدھائک بھاجپا کے پاس ہے اس کے علاوہ گھپال کانڈا ہے راکیش دولتاباد ہے اور ساتھی ساتھ نین پال راوت ہے یہ تین ویدھائک الگ سے ہے یعنی کھڑا آنکڑا ہے آنکڑا پینتالیس کا چاہیے لیکن اس کے لیے نو کانفیڈینس موشن نہیں آسکتا کیونکہ چھے مہینے کے انترال کے بیچ نو کانفیڈینس موشن کے لیے کیبنیٹ جو ہے اگر بیٹھتی ہے جو ہے ویدان سبا سر بلانے کو لے کر کے اس کے لیے آوشکتہ نہیں ہوتی اس پرکار کی بات بھی کہی جا رہی ہے دوسرا راستہ کانگریز کے پاس ہے اگر ان کے پاس بہومت ہے تو وہ راجعپال کے پاس جا کر کے فلوٹیسٹ کی مانگ کر سکتی ہے جو کی فلال نظر نہیں آرہا ہے تو ایسی استطیقی میں یہ مسئلہ کے بیان باجیوں تک رہنا ہے اور دوسری طرف اس سمرتن کی بیار سے بھاجپا کے لیے اسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی ڈیمیج کنٹرول کی استطیقی یہاں پر ضرور بنتی نظر آرہی ہے اور اسی لیے پرتکریہیں بھی دیکھنے کے لیے مل رہی ہیں آپ نے ایک بات ٹھیک ہی ہے جو مجھے سمجھ آرہی ہے اور خبر کی تہتہ ہم جو پہنچ رہے ہیں ہمارے دشکوں کو یہ بات سمجھ آرہی ہوگی جیتندر چودری نے جس طرح سے ویشلیشن کیا اس خبر کا ایک بات آپ سمجھ لے جیے ابھی جو بھی دکھائی دیرہا ہے جو آپ کو دکھائے جا رہا ہے اس کے پیچھے ایک تو پولٹیکل مائلیج لینے کی کوشش ہے تین نردلے ویڈھائک جیتندر آپ بھی سکرین پر ہے کچھ کہیے گا ضرور اگر آپ آپ کے پاس کوئی پوئنٹ ہے تو میں دشکوں سے بات کر رہا ہوں تین بڑے پوئنٹ میں آپ کو بتاتا ہوں پہلا یہ کہ نردلے ویڈھائکوں نے سمرتلن کانگریس پارٹی کو دیا تو کیوں دیا مکہ منتری نیاب سنگھ سینی کی بات کا زیکر کروں تو اچھا کی بات کی ہے اور میں تو کانکشا کی بات کی جاتی ہے آپ جانتے ہیں کہ نیاب ٹیم بنی یعنی کی کیابینت بنی لیکن کسی نردلے ویڈھائی کو جگہ نہیں ملی لیکن چرچائیں تھی اور امید سبھی کیوں جیتندر ان نردلے ویڈھائی کو بھی امید ہوگی کہ چلو ٹھیک ہے ساڑھے چار سال تو موقع نہیں ملا اب گھٹبند نے ٹوٹا تو شاید کیابینت میں جگہ مل جائے وہ نہیں ہوا یہ صرف باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو چرچا کا ویشہ راجنیدی گلیاروں میں چل رہی ہیں ڈوسرا بھوپیند رودہ اپنی مضبوطی کو آگے دکھانا چاہتے ہیں بلکل کیا کہہ رہے جیتندر جی جیتندر نردلیہ کے طور پر رنجیس سنگھ کو ہی جو ہے رکھا گیا تھا جو پہلے بھی سرکار کا حصہ تھے وہ بی جے پی کے ہو چکے ہیں ان کا مند شروعات سے بی جے پی میں تھا بلکل نردلیہ ویدائیت کے طور پر بڑی بات یہ تھی ان کا شروعات سے بی جے پی میں مند تھا نریندر موڈی کی تاریف خوک پرتے تھے اور جیسے ہی لوگ سبا چناب میں ان کو موقع دیا تو انہوں نے بی جے پی کو جون بھی کیا اور استفعہ دے دیا یہ بھی ہم نے دیکھا لیکن بات صرف آگے بڑھتے ہوئے یہ ہے کہ ایک تو بھپند رڈا اور یہاں پر ادیبان بھی اپنی طاقت کو دکھا رہے ہیں کہ دیکھئے ہم نردلی ویدائیت کو ساتھ لے کر آئے ہیں لیکن بڑی بات یہ ہے کہ سیلجا بھی اس سمیں اٹسائیت ہے کیونکہ وہ لوگ سبا چناب میں کانگریس کی پرتیاشی ہیں وہ بھی اپنی جیت کی راہ تلاش لیے تو ایک طرح سے پولٹیکل طریقے سے کانگریس پارٹی جنتہ کے بیچ حریانہ کے لوگوں کے بیچ یہ سندیش لے کر جارہے ہیں کہ دیکھئے بی جی پی کے خلاف کچھ نردلی ویدائیت اس لیے ہیں کیونکہ وہ آلوچنا کر رہے ہیں کہ جو کام کر رہے تھے وہ نہیں کر پائے دوسری بات یہ ہے کہ بی جی پی کے پاس ابھی بھی موقعیں بڑے ہیں ایسا نہیں ہے کہ چنتہ کی کوئی بڑی بات ہے یہ پورچیم منہور رال بھی کہہ رہے ہیں لیکن ساتھی ایک اور بڑی خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں حسار میں پورڈ ڈپٹی سیم دشنٹ چوٹالا بھی آج ایک پریس کونفرنس کرنے جا رہے ہیں تین نردلیے ویدھائیتوں کی طرف سے سرکار سے سمرتن واپس لے لیا گیا سمرتن واپس لینے کے بعد کیا کوئی بڑی بات کہتے ہیں دشنٹ چوٹالا اس پر ہماری نظر بنی رہے گی اس لئے اس پریس کونفرنس کو بھی ہم کور کریں گے اور آپ کو بتائیں گے بڑی باتیں دشنٹ چوٹالا کی جیتندر چودری نے یہ جانکاری ہم تک پہنچائی ہے ابھی تھوڑی دیر پہلی یہ جانکاری آئی ہے کہ آج پریس کونفرنس ہے دشنٹ چوٹالا جو کی اپنی اور سے بہت اہم بات کہہ سکتے ہیں پورڈ ڈپٹی سی اے میں گھٹ بندن سرکار میں بڑا زمہ ان کے پاس تھا کئی ڈپارٹمنٹ سے اچھی سرکار بھی چلائی لیکن چناف سے این وقت پہلے انہوں نے گھٹ بندن توڑ لیا تھا جیتندر ذکر ہو سکتا ہے تیندلے ویڈائیکوں کا زائد طور پر لگ رہا ہے کہ سیاسی گھٹ تنگ رنگ بڑھتے ہیں تو پرترکار سوال بھی پوچھتے ہیں دشنٹ چوٹالا جو کہتے ہیں اس کے معنیے بڑے ہو جاتے ہیں انجھے زبان سے کچھ اگر بڑے شب نکلتے ہیں کچھ بڑی بات نکلتی ہے دیکھیں بلکل اس موجودہ پولیٹیکل سینریو جو ہریانہ کے اندر بنا ہوا ہے اسی پولیٹیکل سینریو کو بھیان میں رکھتے ہوئے اس پریس کونفرنس کے مارفت پورٹ ڈپٹی سی ایم دشنٹ چوٹالا کی طرف سے بات جو ہے وہ رکھی جائے گی پولیٹیکل سٹائر جس پرکار تھا کل دگویجہ چوٹالا کا دیکھنے کے لیے ملا تھا اسی پرکار کا جہاں کانگریس کو لے کر دیکھنے کے لیے ملے گا تو وہیں بھاڈپا پر بھی دیکھنے کے لیے ملے گا کیونکہ شیطریہ پارٹی ہے اور دونوں راشتے پارٹی جس پرکار کے پولیٹیکل گھٹنا کرم میں اس پرکار بنی ہوئی ہے اس میں اپنی اپسکتی کس پرکار سے رہی گی اور لوگوں کے بیچ میں کیا سندیش اسپریس کانفینس کے مادیم سے دیا جائے گا موجودہ پریشتی کو دیکھتے ہوئے کیونکہ تینوں نردلیہ ویدھائیق جہاں کانگریس میں گئے ہیں تو وہیں دوسری طرف ججپا کے لیے بڑا سوال یہ ہے کہ ان کے خود کے ویدھائیق بھی ان سے چھٹکتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیول ویدھائیقی جو ہے جانے کے خطرے کو دھیان میں رکھتے ہوئے ابھی ویٹ این ووچ ان کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن کھلے طور پر بھاجپا کے ساتھ منچ شیئر کرنے میں اپنے دونوں بیٹوں کو کانگریس میں شامل کرانے سے بلکل بھی بھریج نہیں کر رہے ہیں ججپا کے یہ ویدھائیق ہم رام کرنکالا کی بات کر رہے ہیں ہم رام نواز سرجا کھیڑا کی بات کر رہے ہیں ایشور سنگھ کی بات کر رہے ہیں دیویندر سنو ببلی کی بات کر رہے ہیں جو لگاتار اس پرکار کے منچوں پر دیکھنے کے لیے نظر آتے ہیں اور بھی کئی ویدھائیق اس پرکار کے ہیں ججپا کے جو خود کانگریس یا پھر بھاجپا کی طرف روک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں تو ایک اور جہاں بیانبازی اس پولٹیکل سینیریو پر ہوگی تو وہیں سوال ججپا کے لیے بھی ہے کہ آخر ان کے گھر کے جو ویدھائیق ہے ان کی پارٹی کے جو ویدھائیق ہے انہیں روکنے میں کیوں کامیاب ججپا نہیں ہو پا رہی ہے یہ سوال ججپا سے بھی یہاں پر رہنے والا ہے لیکن موجودہ پریشتری میں دونوں پر پولٹیکل سٹائر دینے کا کام پورپ ڈپٹی سی ایم دشن چوٹالا کی طرف سے اس پریس کونفرینس کی مارچب سے کیا جائے گا بہت بہت شکریہ ویستار سے اس پر جانکاری دینے کے لیے چرچہ کرنے کے لیے خبر کی تیہ تک پہنچنے کے لیے آپ کا جیتندر شودھری تو آپ نے سنا اور ہم نے ویستار سے اس مسئلے پر اس لیے چرچہ کی کیونکہ کل سے ہی آپ کے بیچ میں بھی یہ چرچہ کا ویشے خبر بنی ہوئی ہے ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے کیونکہ نیتا اپنے حساب سے بیان دیتے ہیں جس کو جو اچھا لگتا ہے وہ کہتا ہے اپنے آپ کو کوئی کمزور کبھی نہیں بتاتا ہے ہمیشہ ہی کہتا ہے کہ طاقت بہت بڑی چیز ہے اور ان کے پاس ہے لیکن جنتا ہے آپ ہے اور آپ کو یہ ٹیہ کرنا ہے کہ لوگ سوچنا میں کس کو مضبوط دکھانا ہے اور کس کو کمزور دکھانا ہے کس کو جتانا ہے اور کس کو ہرانا ہے یہ پولٹیکل بین بازی ہے آپ تک ضرور پہنچائی جاتی ہے اس لیے پہنچائی جاتی ہے کہ ماحول کیا ہے اور ماحول کس کے پکش میں ہے دس لوگ سوچنا سیٹھ ہریانا میں دس لوگ سوچنا سیٹھ جیتنے کے لیے ایڈ چوٹی کا زور سب بھی پارٹیاں تو لگا رہی ہیں لیکن بی جے پی کانگریس کے بیچ کڑی ٹکر نظر آ رہی ہے انڈی کٹھ بندن کے تیت ایک سیٹھ آمادی پارٹی کے خاتے میں کرک شیطر کی بھی ہے تین ندلے ویدھائک جو کی الگ الگ سوچنا سیٹھ پر اپنا پرباب رکھتے ہیں اپنی شیطر میں تو دیکھنی والی بات ہے کہ جب نتیجہ آئے گا چار جن کو تم معلوم ہوگا کہ یہ جو ندلے ویدھائکوں نے سمرتن دیا ہے کانگریس پارٹی کو ووٹوں میں وہ ٹپ ڈیل ہوا کہ نہیں ہوا وقت بتائے گا جنتہ بتائے گی آپ بتائیں گے خبر کی تیترک میں اتنا ہی لیکن خبروں کا سسلہ خبر بیٹک پر لگاتار جاری رہے گا نمسکار